سدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن پی ایل ایف کے ساتھیو تیرے بزرگو دوستو وکلہ خواتین و حضرات پاکستان پیپلز پارٹی کے کارگنو اسلام علیکم آپ بڑی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور میں خاص طور پر اپنے پی ایل ایف کے ساتھیوں کا میں نے سب کا نام لے لیا خوضر صاحب جب پوڈیم پر بٹھے گئے بندے کا نام لینا مشکل ہوتا ہے سبریم کورٹ بار بی اس میں ہے آئی کورٹ بار بی اس میں ہے آج میں آپ سب کا آپ دوستوں کا پی ایل ایف کے ساتھیوں کا دلی طور پر شکریہ آزاد کرتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک بڑے خوفناک دن کے حوالے سے تقریب کا اعتمام کیا ہے وہ کلاہ یقیناً کسی بھی سماج کا اور خاص طور پر پاکستانی سماج میں جو جمہوری تاریخ ہے سگل ہے اس کا ہمیشہ حراول دفتہ رہے ہیں اور یہ دن بھی ہم اسی حوالے سے مناتے ہیں اور آج آپ نے پانچ جولائی کے حوالے سے اس تقریب کا اعتمام کیا ہمیں بھی یہاں پہ دعوت دی ہے باقی دوستوں کو بھی بھلایا ہے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور پارٹی کی طرف سے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور میں آپ کے سبر کا زیادہ امتحان بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ بڑی دیر سے آپ سے شریف فرما ہے مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے آپ کے ریپرزیٹیٹیوز نے اور امتیاز آلن صاحب نے مندور صاحب نے حاجی عزیز ورمان چند صاحب باقی دوستوں نے آج کے دن پر بہت ہاری چیزوں پر روشنی ڈال دی ہے یہ بات درست ہے کہ پانچ جولائی کو ذلفکار علی بھٹو کی اس سرگل کو روک کے ختم تو نہیں کر پائے تھے وہ اس کو روکا گیا جس کی عمر بڑی تھوڑی تھی اس لیے کہ انیس سو ساتر میں یہ ملک دو لفت ہوا یہ قوم ہاری یہ فوج ہاری یہ ٹوٹی بکری ہوئی قوم کو انیس سو ایک اتر میں ذلفکار علی بھٹو کے حوالے کیا گیا تھا اور انہوں نے صرف چھ سال کے صرف چھ سال کے سوا چی سال کی مدد تک اٹلن کی اس میں انہوں نے اس ہاری ہوئی قوم کو اس بے حال ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا ایک حصہ تولک ہو گیا وہ کہتے ہیں قائد آدم کا پاکستان تو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ تو ٹوٹ چکا جو کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا تھا یہ قائم رہے گا میں انہیں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ نہیں بھائی یہ اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان آلریڈی ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے اس ملک کو کسی اسلوک پہ چلا کے کسی قائدے قلیے نظر پہ چلا کے آپ صدا قائم رکھ سکتے ہیں کہ صرف دعاوں کے سارے نہیں رہے گا اور ظلفتہ علی بھٹو نے وہ اسلوک وہ طریقہ وہ رفتہ پیدا کیا تھا کہ صرف چھ سال میں یہ ہاری ہوئی قوم یہ ٹوٹا ہوا بلک یہ بیٹھی ہوئی ایکانومی ان سب کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا چند سالوں میں پاکستان جہاں پہ غربت کی اتھا گہ رائیاں تھی ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا وہ ملک جس کو عالمی اقوام جو ہیں وہ آپ اپنے دنیا کے نقشے پہ دیکھنے کی توقع نہیں رکھ رہی تھی ان کو اقوام عالم میں ایک منتاز ملک کے طور پہ کھڑا کر دیا بڑے بڑے عالمین اسلامی موالک تھے بڑی بڑی اخوات کے مالک تھے ان سب کو ایک کوئنٹ پہ ایک اٹھا کر دیا اور دنیا میں اس وقت ایک چھوٹے سے ملکے کھارے ہوئے ملک کا ایک وزیر آزم اٹھتا ہے اور بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے میں خوددار ہوں میں اپنی قوم کی خودداری کی جنگ ڈڑوں لیڈرشپ کا کمال یہ ہوتا ہے کرزما یہ ہوتا ہے کمال یہ ہوتا ہے پانچ اولائی کو نہ صرف اس سارے سفر کو اس دھارے کو اس دریاں کو رکا گیا بلکہ وہاں سے جو ببول کے پودے لگائے گئے ان کی اگر تعلیق دیکھتے چلے جاتے ہیں تو جب منظور صاحب نے باقی ساتھوں نے اس نے بڑی روشنی ڈال دی میں اس طرف نہیں جاتا لیکن خواتین و حضرات قومیں صرف ناروں سے نہیں بنتی ایک بچہ ایک فرد جیسے ٹریننگ دیتا ہے جس طرح پروان چڑھتا ہے بلکل بین ہی قومہ کبھی یہی آلم ہوتا ہے قومیں بھی جی طرح ان کی اپنی سائیکی ہوتی ہے ان کے گروت ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی کچھ چیزیں چلتی ہیں روایتیں ہوتی ہیں نفسیات بنتی ہیں ان کی اور اس کے ساتھ قومیں زندہ رہتی ہیں ورنہ میرے خون میں آپ کے خون میں یورپ والوں کے خون میں ان کے رنگ میں فرق تو نہیں ہے ان کے بلڈ بروپ میں فرق تو نہیں ہے ہمارے جینز میں فرق تو نہیں ہے فرق کس ہسٹری کا ہے فرق کس محول کا ہے جس میں وہ اقوام پلی بڑی اور آج جہاں کھڑی ہے اور ہم کھاکن محول میں پڑھ پلے بڑے ہیں پاکستان کے اندر اس ملک کے سیاسی نظام کو صرف سیاسی نظام کو برباد نہیں کیا اس نے پورے سماجی حیعیت کو برباد کر کے رکھ دیا ویسے تو یہ سماجی حیعیت بنی نہیں کی یہ تو پانچ اکائیوں پر مجتمل ایک ملک تھا جس کو ہم نے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہم نے تو پاکستان کے نام میں بنگال کو نکال کے پہلے ہی ایک اکائی کو اپنے سے علاق کر لیا ہم نے تو حقوق دنائے کر کے اس ملک کے اندر آمریتوں نے اس پاکستان کی اکائی کو اس کی ایکسا کو اس کی فیڈریشن کو تو پہلے ہی لدائی کر لیا تھا بھٹو صاحب نے بڑی مشکل سے بڑے حوصلے سے بڑے تدکر سے جس آئین کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں جس کو زیاؤلحق نے کہا تھا کہ یہ چاند صفوں کی کتاب کیا ہے میں جب چاہوں مجھ کو پھاڑ کے پھینڈوں وہی کتاب تھی وہی سوچ تھی وہی اسلوک تھا آئین کا قرآن سے مفاظنہ تو نہیں ہو سکتا لیکن قرآن بھی تو لکھی ہوئی کتاب ہی ہے اس کے اوپر لوگوں کا ایمان ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کا سمان ہے لیکن ہے ایک کتاب اس کتاب کو اس کے اندر ساری قومی یفجہتی کو اکٹھا کر کے جو لفکار علی بھوٹو نے جس کی بنیاد رکھی تھی اس کو توڑا تھا زیاؤلحق نے اس کی بنیاد کو ہلا دیا تھا پاکستان کی اور آج پاکستان میں اگر دہشت گردی ہے انتہا پسندی ہے ادم برداشت ہے اگر آج پاکستان میں سرمایہ دار گربت اور امارت کی گہائیوں میں بہت زیادہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے امیر کی امارت بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دولت چند ہاتھوں میں مرتگز ہو رہی ہے اور ملک کے آج کہہ رہے ہیں بائیس کروڑ لوگ ہیں بائیس کروڑ سے زیادہ آبادی ہو گئے آج بائیس کروڑ میں سے سولہ سترہ کروڑ وہ ہیں جن کے پاس آسانی سے کھانے کو روٹی نہیں ہے آج یہ وہ ملک ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا بڑا اور ہماری لیڈرسی پاس جو حکومت ہماری ہے جو بڑے دعوے کرتی ہے اس ملک میں ہمارے کوئی پانچ چھاڑے پانچ کروڑ بچے ہیں طالب علم اور شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارے سوا دو کروڑ بچے سکول نہیں جا سکتے آج پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کو ہم سیت کی سہنتیں نہیں دے سکتے آج پاکستان کے اندر اگر آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے سٹیٹ کی طرف سے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں سے اپنے لیے گارڈ رکھ لیں تو سٹیٹ کہاں ہے زیاست کہاں ہے صرف کم سڑکیں بنا دینے سے پول بنا دینے سے ٹرینیں بنا دینے سے قومیں نہیں بنا کر دیں اور آج ہمیں مدد خواتین و حضرات اپنی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میں آج کے سن کی طرف ہمیں چاہتا ہوں لیکن چھوٹی سی بات کر کے اپنی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کہاں کھڑیں کہتے ہیں ہم بڑی گارڈ مند قومیں کہاں ہے ٹکے ٹکے میں بک جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر رفعہ داریاں تبدیل کر جاتے ہیں کسی ندریہ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے دونوں پیسے کے مفاد کے لیے ہم رشوتیں لیتے ہیں کرپشنیں کرتے ہیں کیا ہے کریکٹر کیا ہے پھر ہم بڑے خوددار بنے پھلتے ہیں بڑے عالم فاضل ہیں بڑے لائق لوگ کیا ہے لائق لوگ کوئی سائنس اجاز کر لی ہے کیا کیا ہے آپ جو علم پڑھ کے یہاں آئے ہیں اور آج پریکٹس کر رہے ہیں یہ بھی آپ کا اپنا پیدا کیا ہوا علم نہیں آپ تو لا بھی کسی اور کا بنائے ہوا پڑھ رہے ہیں ہمیں بہت کچھ سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے قوم بنانے کی بننے کی ضرورت ہے لیکن خواتین و حضرات آج اگر ضیاء الحق کی سوچ اور اس کے ساتھی اور اس کی فکر لیکن یہ تو ضیاء حق کے اپنے ہی سوچتے میاں صاحب معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب اسی کی پیداوار تھے اسی کی سوچتے اور آج وہ بہت تناور درخت بن گئے ہیں انہوں نے اپنے نیچے کیا پیدا کیا انہوں نے پوری سوسائیٹی کو چوئی ساتھ آپ کہہ رہے تھے پیسوں کے دور پر آج پاکستان کی شاست کو بلوٹ کر دیا گیا ہے دولت مند یقیناً اس ملک کے اندر دولت جس طرح بھی آ جائے دو نمبری ہو یا چار نمبری ہو دولت آنی چاہیے اور ہم دولت والے کے پیچھے ہیں یہ سوچے بغیر کہ وہ میری جیگ پر ڈاکہ ڈال کے دولت مند ہے آج دولت کے بغیر شاست کا تصور نہیں ہے عزت کا تصور نہیں ہے دو نمبری برے ترین کام کرنے والا شخص اگر دولت مند ہے تو آپ بھی اس کی عزت کرتے ہیں وہ آتا ہے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی دولت سے ہمیں فوائد نہیں ہے اس کی دولت ہمارے لیے نقصان دے ہے اس کے باب جد ہم اس کے روپ میں آ جاتے ہیں جب قومیں انحساس کا شکار ہوتی ہے تو ان کی موریلٹی برباد ہو جاتی ہے یہ کمال کیا ہے جاول حق نے کہ اس نے ہمارے مورل سین لیے ہمیں ایک جھوٹے اور مصنوعی سماج کے اوپر کھڑا کرنے کی مصنوعی اصولوں پر کھڑا کرنے کے لیے اور جو مصنوعی اصولوں پر مصنوعی بناتوں پر امارت پر کھڑی ہوگی نیچرل ہی رونگر جاتا ہوں وہ سنٹین نہیں کیا کر دی آدمیہ صاحب نے سیگمنٹیشن کر دیا ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ چار بھائیوں کا ملک ہے اس میں کشمیر گلکت بلتستان بھی ہیں وہ کہتے ہیں انہیں صرف میرا پنجاب ہے اس لیے کہ پنجاب بھی میری پولیٹکس ہے انہوں نے اپنے پولیٹکس کے لیے اس ملک کی فیڈریشن کو دوبارہ خراب کرنا شروع کیا ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے ان کی شادت کے بعد پیپلز پارٹی کو بیندرک بھٹو نے چلایا اور اس کے بعد دوہزار آٹھ میں آپ کی گرمٹ آئی اور وہ کام جو جاہل حق نہیں کر سکا اس کے ساتھی نہیں کر سکے وہ آپ نے کر دیا یہ ہمیں روز باتیں کی جاتی ہے ہمارے اپنے لوگ بھی کرتے ہیں باقی دوست بھی کرتے ہیں اور کافی حد تک جو اگر اس کو عمومی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات درست نظر آتی ہے کہ پچھلے دور میں پارٹی کے اوپر ایسا لگتا آیا کہ ہم ایک دم ہمارا گراپ نیچے آیا لیکن دوستوں ساتھیوں یہ تو بتائیے کیا لیڈر اچانک پیتا ہو پڑتے ہیں آپ کوشش کریں کہ دس بیس پچاس ہزار دو چار دس لاکھ لوگوں میں سے کوئی بندہ چھے سلک کر کے اوپر لیا ہے وہ لیڈر بن جائے گا وہ جماعت جس کا ایک نہیں دو بھٹو صاحب نے جماعت بنائی تھی وہ بارڈ لیڈر تھے وہ گروہ کیے تھے جماعت بنا کے چلے چیکھا اپنے ساتھ ایک پوری فوج کھڑی کی دوستوں کی اپنے ہم نظریہ لوگوں کی لیکن ان ہم نظریہ لوگوں کو بھی توٹ دیا اور ضرفکار علی بھٹو کو بھی مار دیا اس کے بعد ان کی بیٹی نے اس سفر کو شروع کیا اس علم کو لے کے چلی جب وہ اپنے اروج پہ پہنچیں اپنے تجربے کی بنیاز پہ کئی سارے مورد براہل آئے گورمنٹ میں آئیں اپوزیشن میں آئیں ان پہ دشترز ہوئے ان پہ کیسز بنے پھر سیکھا پھر سیکھا کہ جو ریکنسیلیشن کی فیلوسیفی ہے یا یہ جو چارٹر اپ ڈموکریسی ہے یہ بے نظریر کے ذیب میں ایسے نہیں آگئے تھے بی بی شہید کا یہ ارنڈ اور لرنڈ لیسن تھا آج بھی اگر پاکستان میں یہ بھلا برا نظام چل رہا ہے تو اسی لیسن کی بنیاد پہ چل رہا ہے یہ تو وہی لوگ ہیں نظر میں تانے دیا کرتے تھے کہ آپ نے این ارو کیے آپ نے فلاں واحدے کیے ہم نے نہیں کیے کس کس نے کیے چھوڑیے یہ طلب داستانے اس طرف نہیں جاتے لیکن بی بی شہید واپس آکے اس ملک کے اندر نیا نواز شریف کو اور باقی ساری قیادت کو سیاسی عمل کے اندر لانے کا باعث بنی تھی وہ نہ آئی ہوتی تو اچھے کبھی واپس نہ آئے ہوتے اس ملک سے عامریت کے پنجے کمزور نہ ہوئے گئے نہیں ابھی کمزور نہ ہوئے ہوتے اور یہ جو پہلوان ہے آتھ کل بڑے بڑھ کے بڑھ کے مار رہے ہیں بڑے ترم خان ہے کہتے ہیں ہم عدالتوں کے مضامت کریں گے ہمیں فیصلے ہمارے حق میں نہ آئے تو ہم یہ کر دیں گے میں نے بڑی تفاق آئے اور میں نے کہا یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے اپنی تاریخ سامنے کیا ہے کوئی پرانی تو ہے نہیں اس ملک کی تاریخ میں مسلم لیگ نے کبھی مار نہیں کھائی کبھی تجدد نہیں کبھی انہوں نے سٹرگل نہیں کی تاریخ ہے ان کی کہتے ہیں دیاور اتاب بھائے پرویز مشرف کے خلاق ہم نے سٹرگل کی تھی اس سٹرگل کا ایک نفتہ بیان کرتا چلتا ہوں ایک ساکا آپ کے سامنے دکھ چلتا ہوں آپ خون تدہ غور کر لیجئے میاں صاحب جیل میں تھے ان کی جماعت میں مشکل وقت تھا اور میاں صاحب کو اپنے خامت کو اور اپنی جماعت کو بچانے کے لیے محترمت کسون نواز دیکھ لی تھی یہی مال روڈ تھی یہ لاہور شہر تھا دن کا وقت تھا رات کی انہیرہ نہیں تھا یہ گوادہ راؤ سے ذرا آگے چیرنگ کراس کے تریب آکے اس وقت کی حکومت نے ان کی گاڑی کو روکا ترین کے ذریعے اٹھا کے ہوا میں معلق کر دیا کئی گھنٹے وہ ہوا میں معلق رہیں کوئی ایک غیرت مند مطوالہ ہوتا سر میں ڈنڈہ ہی کھا لیتا اس کا خون ہی نکل جاتا ہم مان لے سے یہ بڑے غیرت ہمیں سے بکہ ہوتی کہ یہ آئندہ کوئی بڑی لڑائی لڑ رہے گے کون سے مکام ہے میاں نواز شریف دو دہا پاکستان آئے دونوں تک آئے ائرپورٹ سے یوں کالر سے پکڑ کے پولیس والوں نے ان کو واپس جہاں میں بڑھایا کہ نہیں میاں صاحب آپ موائدے لکھ کے گئے ہو ملک آمر کے حوالے کر کے گئے ہو آپ کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے کتنے نکل کے آئے تھے کتنے لوگوں نہیں اپنے قائد کے استقبال کے لیے نہیں آسکے تھے اور ہمیں تو فقر ہے ہم ان کے وارث ہیں بی بی شہید کو پرحاد کھا گیا تھا جلی صاحب نے ٹھیک کھا تو ایک لمحی بات ہے لیکن صرف حبومت نے نہیں کہا ان کے اپنے دوستوں نے بھی کہا تھا ان کو انفرمیشنز تھی جب وہ تشریف لائیں وہ آتے ہوئے بھی انہوں نے بڑی کمال کی بات کہی تھی وہ بھی تاریخی بات ہے جب بی بی شہید کو اس وقت کہا گیا ان کے دوستوں کی طرف سے ازرادی صاحب کی طرف سے کہ آپ پاکستان نہ جائے سب جو کہہ رہے ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے وہ مارتے ہیں گے آپ کو تو بی بی شہید نے کہا ہاں میری جان کو خطرہ ہے لیکن اب میرے ملکوں سے بڑا خطرہ میں نے بہت سب جان بچائلی پھر کہتے ہیں آپ کو کوئی تن یاد ہوگا بی بی واپس آئی بلاسٹ ہوا سیکھڑ ہمارے ساتھی شہید اور زخمی ہوگا ہے دھاگے رہیں لوگوں نے جائے صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم جس تقریب کا ذکر چاہید صاحب کر رہے ہیں ہم ملک کے بارے سے ہیں بی بی شہید کو سب نے کہا اور ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کے جو مرد ہیں سب کے چیرے اترے ہوئے تھے نیچرلی اتنا بڑا حافظہ تھا اتنا بڑا سانیہ تھا ہم نے کہا کہ بی بی شہید جو کارکن شہید ہوگئے ہیں ان کو خط لکھنے چاہیے ان کے بورسات کے پاس آپ کے لوگ جانے چاہیے آپ کو بھی ویڈرڈ کرنا چاہیے تو بی بی نے ایک بڑی تاریخی پر کوئی خوف دیکھا نہیں تھی انہوں نے کہا میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے دہشت گردوں کو چار پانچ گھنٹے کی تیاری چاہیے یہ اٹھانک اٹیک مجھکا نہیں کر سکتے اس لیے مجھے گھنٹے کے نوٹس پر جہاں چاہو لے چلوں میں چلوں گی اچھو ہی منظور صاحب آپ کو یاد ہوگا اگلے دن ہم سو کے اٹھے تھے ہم سو کے اٹھے دوستوں نے فون کے ٹی وی لگاو ہم نے ٹی وی لگایا وہ شہر کی بچی بھستالوں میں جا کے لوگوں گھروں میں جا کے انہوں سے کال کر رہی ہیں ان کی حیاتیں کر رہی ہیں وہ درنے والے نہیں تھے آج ان کا بیٹا ہے وہ بھی درنے والا نہیں ہے یقین ان سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل ہیں تو اسے جس جماعت کے اوپر تحلسل کے ساتھ ریاست کے سارے ادارے سارے جب سارے کہتا ہوں تو میں پاکستان کی فوج ہے عدلیہ ہے سرمایہ دار کون کون کس کس کا ذکر کروں اس ملک کے ملہ اس ملک کے سرمایہ دار جاگیر میں کس میں نہیں اس پارٹی کے پہت جماعت ہے جس کی جماعت کی قیادت کے خلاف اس جماعت کے حصے بکھیرنے کے خلاف کے لیے ہر طور میں کوشش ہوئی آج بھی اگر کسی جماعت کو منظم طریقے سے توڑنے کی کوشش کی جاری ہے تو وہ پیپلز پارٹی اور اس کے پیچھے بھی کچھ سوچیں موجود آج بھی یہ کوشش کی جاری ہے پچاس سال ہوگا ہے پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے پچاس سال سے پیپلز پارٹی اس ملک کی سرگل کوشش بھی کر رہی ہے جمہوریت کی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کر رہی ہے سروائز کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے ہے کوئی تاریخ میں ایسی جماعت جو پچاس سال تک تمام ریاستی جبر کے باوجود زندہ ہو یہ صرف پیپلز پارٹی ہے یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنے بنیادی منشور کی طرف فصول کی طرف آنا پڑے گا اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے فلسفوں پہ بھی مشکل وقت آ جاتے ہیں نظریہ پہ بھی مشکل وقت آ جاتے ہیں عدیان پہ بھی مشکل وقت آ جاتے ہیں افراد پہ بھی مشکل وقت آ جاتے ہیں یہ مشکل وقت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نظریہ جھوٹ ہو گیا وہ نظریہ کمزور ہو گیا یہ بات درست مجھے یہ بتائی ہے کہ دوہزار آٹھ کی گورنمنٹ جو تھی وہ بڑی کندور اور خراب گورنمنٹ گنی جاتے ہیں روز ہمیں تانے والے ملتے ہیں ہمارے اپنے دوست بھی بالوقت گلے کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ دوہزار آٹھ کی گورنمنٹ میں جتنے اقدامات ہم نے کیے وہ پیپلز پارٹی کے بنیادی سنسفے کے مطابق تھے کے نہیں کیا تھا پیپلز پارٹی کا بنیادی منصفہ کہ اس ملک کے عام آدمی کو شعور دینا ہے اس ملک کے مزدور کو کسان کو دہکان کو طالب علم کو اس کی فنڈرمنٹل رائٹ اور دنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہے اس ملک کے مزدور کو طافز دینا ہے طالب علم کو علم فرام کرنا ہے اس ملک کے کسان کو بے زمین کو زمین دینی ہے کون سا فلطفہ ہے جو پیپلز پارٹی نے چھوڑ دیا ہے ہم تو جناب ایک سو چھپیس سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں جا کے بیٹھے تھے ہمارے پاس تو سمپل مجارٹی بھی نہیں تھی ہمارے تو خلاف پرویز مشرف اس وقت پورے آبوت آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اس کے ساتھ کاف لیگ تھی اس کے ساتھ ایمکی ایم تھی اس کے ساتھ باقی لوگ تھے اور جو ہمارے ساتھ تھے وہ ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ میاں صاحب ہمارے ساتھ چاند بھائی نے چل کے خلافیز کر گئے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ملک کے آلات دیکھ نہیں ہے اس کے بعد وجو کہ دوہزار آٹھ میں عالمی بہران آیا جس نے پوری دنیا کی ایکانومی کو ہلا کے رکھ دیا آج تک اس کے اثرات سے باہر نہیں نکل پائے دوہزار آٹھ میں پاکستان سے دہشتگردی اس قدر آگے بڑھ چکی تھی ساتھ مالاکنڈ یہ سب دہشتگردوں کے آگے سرنڈر ہو چکا تھا لوگ گھر بار اپنے دوڑنگر چھوڑ کے اپنے کاروبار چھوڑ کے کیمپوں میں پناہ لیے بیٹھتے پینتیس لاکھ لوگ وہ پاکستان میں ملا وہ پاکستان جس میں واقعہ پاکستان کو کہا گیا کہ بردیاں پہن کے اپنے شہروں میں نہ جایا کرو لکھ کے تحریروں نہ آیا وہ پاکستان ہمیں ملا تھا جو پاکستان ہمیں ملا تھا ہمارے دوست بھول جاتے اس پاکستان میں کھانے کو گندر نہیں تھی حضرت بہت آر آٹھ کا زین زہر میں لائیے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے لوگ پیسے لے کے بھاگ رہے ہوتے تھے اس چیئر میں بھی ہوتا تھا اس چیئر میں نوٹ مرے کہ کھانے کو گندر نہیں تھی ہم نے گندر باہت سے منبائی تھی کھانے کو چینی نہیں تھی ہم نے چینی باہت سے منبائی تھی پہلے ساتھ وہ کونسی کمیٹ ہے جس نے مزدوروں کے خلاف جتنے سارے کالے بردار قوالین تھے جن کا خاتمہ کیا تھا جس نے کسان کو اس کی فصلوں کی قیمت دی تھی جس نے اس ملک کے اندر سوہ سو فیصد تنخاؤں میں اضافے کیے تھے سوہ سو فیصد پینشنز میں اضافے کیے تھے اس ملک کے مزدور کو سرکاری اداروں میں حصہ دار بنایا تھا وہ کونسی حکومت تھی وہ کونسی حکومت تھی جس میں صدر نے اپنے اختیار تقسیم کر کے نیچے بھیجے سرنڈر کیے تھے وہ کونسی کمیٹ تھی جس نے پیڈل کمیٹ تھی صرف اپنے اختیار نہیں مالی وسائل بھی مجوریٹی میں صوبوں کو دیئے تھا کیونکہ یہ شہید بھٹو کا سبق تھا کہ سطر اختیار مرتقز نہیں کرنے امام کے نمائنسوں کے پاس جانے ہے اور اس آئین کے تیت دیوال کرو ہر چیز ہم نے وہ دیوال کی ہم نے اس ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے پاکستان کو بچایا تھا آپ صاحبِ ذوک لوگ ہیں یہ بتائیے دوہزار آٹھ کے انتخاب میں آپ کے علم میں ہے پلوزستان کے حالات کیا تھے اکبر مکتی صاحب کی شہدت کے بعد بھلوزستان میں آگ لگی تھی تمام قوم پرس جماعتیں تمام یہ بپیز مینگلز اچھک گئیز فلانے فلانے سب یہ سارے کے سارے بائی کارٹ کر کے بیٹھ گئے تھے صرف قومی جماعتیں پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرمان یہ ان لوگوں کی الیکشن ہوئے تھے اور ایک اور بائی کارٹ ہو جاتا تو وہ آپ کے ساتھ چلنے کا اعلان کر چکے تھے کہ آپ چیلنگی کا اعلان کریں گے اور پوری بھرپور سانسیہ آپ کے خلاف تھی اسامہ بے لازم یہاں گھوم رہا تھا دہشتگردی پاکستان کے اندر اپی سیکٹر بنی ہوئی تھی بمبی کا حادثہ ہوا کوئی ایک ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا کہ جن کے روز ہمیں ملوڑ اٹھتے ہیں نا کہ ہم ان کے دفاع کرنے والے ہیں یہ سعودی عرب اور یہ باقی سارے کہ کوئی ایک مسلمان ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑا تھا ہم تو ان کے دفاع کرنے ہیں ہم کسی بادشاہی کا دفاع کرنے نہیں ہم صرف اپنی جو سرزمین ہے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے دھر کا دفاع کریں گے ہم کسی بادشاہی کا دفاع کرنے والے نہیں لیکن کسی مسلمان ملک کو یہ توفیق نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے آج بھی یہ سارے کے سارے جو چیمپئن ہیں یہ ہندوستان کے ساتھ ہیں اس کو تمغے دیتے ہیں اس کو ایوارڈ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں ہمیں تو حکم دیتے ہیں ہمیں تو کہتے ہیں کرائے کے فوضی بنو ہمیں تو کہتے ہیں ہماری حفاظت کرو ان کے ایک وزیر نے تاکستانیوں کے لیے کیا کہا کیا کہوں مجھے تو کہتے ہیں کوئی شرماتی اس نے کہا ہی ہمارے غلام ہیں ان کے دفاع میں چلنا ہے ہم نے یہ صورت حال دی ہے ہمارے ساتھ یہ ہمارے حکمانہ کھڑے ہوگے ان کے سامنے جو ان کے ممنونے آسان ہیں تو ساتھیوں سوال یہ ہے کہ مشکل وقت میں اکھے میلیج جب ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی اپنی مرضی کا قانون نہیں بنا سکتے تھے اپنی مرضی کے سسٹم کو آگے نہیں چلا سکتے تھے ایک ایک قانون کے لیے ایک ایک فیصلے کے لیے ہمیں جماعتوں کا کنسنسز بیلٹ کرنا پڑتا تھا اس کے باوجود آج اگر پاکستان میں ڈیموکریسی ہے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کی ایکوانومی بہتر ہو رہی ہے کچھ تو اس کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی تھی آج اگر دہشت گردی پہ کابو پایا جا رہا ہے کچھ تو اس کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی تھی لیکن یہ دہشت گردی پوری طرح کابو کیوں نہیں پائی نہ سکی اس لیے کہ ہمارے آج کے حکمران کے دل صاف نہیں ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے وہ ان کا پولیٹیکل بینیوشری ہے ان کی تو اپنی صفوں میں لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے پر ازام لگاتے ہیں ہم نہیں لگاتے اپنے لوگ لگاتے ہیں کیا کہتا ہے رضا سنا اللہ عابد شہر علی کے بارے میں اور کیا کہتا ہے عابد شہر علی رضا سنا اللہ کے بارے میں اور کس 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 ذکر کرے ہوں کتنی مثالیں دے ان کی ان کے ٹویمین ایز ایمٹی ہے جن کی جماعت کی صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں یہ دہشت گردوں کو ہاتھ نہیں ڈالتے یہ ان کے ایلائیز ہیں یہ ان کے پلیٹیکل بینیفیشنی ہیں ایک پیپل عمران خان کیا کر رہے ہے کسی جگہ کھڑے ہوکے عمران خان نے آج تک ان کو پوری صلاح کنڈم کیا ہو اس گلائیت کے اندر خلاف اگر پیپل پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت ہے تھوڑا سا حصہ امکن کا اور اے ایم پی کر رہا ہے بدایت ہو سی باقی کوئی جماعت تو ہے اور ہم کھڑے گربانیاں دے رہے ہیں مر رہے ہیں سب خطر آج بھی خطرات ہمیں بہی ہماری دیماغ تو کہتے ہیں کمزور ہو گئی پھر بھی ساری قوتیں ہمیں مارنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں پیپل پارٹی اس مشکل وقت سے آگے بڑھنے کا رفتہ پیدا کر رہی ہے ہمارے چیرمنٹ بلاول ہٹو زرداری صاحب نے پیپل پارٹی کی دیئے ارگنیزیشن کا کام شروع کیا ہے زرداری صاحب نے پاکستان کو بڑے مشکل وقت سے نکال کے یہاں تک لے کے آئے تھے ہو بلاول صاحب نے اب اس کو آگے لے کے چلنے کا جو فلسفات جو روڈ بیٹ بنایا ہے اس میں بلاول صاحب کو آپ کی میری ہم سب کی ملک نوجوانوں کی ضرورت ہے اور ہم اس کے ساتھ مستقل یوں جو جڑ کے کھڑے ہوں اس جنگ کے اندر مجھے فقر ہے یہ صرف چوئی صاحب بی بی شہید نے نہیں کہا تھا آپ کو یاد ہوگا چیرمنٹ صاحب نے کہا ہم بیٹھے تو اس میٹنگ میں اسی میٹنگ میں جس کا آپ نے ذکر کیا اسی میٹنگ میں کہا تھا چیرمنہ نے میں لڑوں گا میں اکیلا بھی رہ گیا تو لڑوں اکیلا کھڑا رہا تو بھی لڑوں گا میں اس بہران سے اپنے فلسفے پہ پیچھے ہڑتے والا نہیں ہوں فلسفے پہ لوگ کے اوپر کوئی مشکل وقت نہیں انشاءاللہ ہم اپنی آگریریشن کر رہے ہیں اس آگریریشن کے اندر وہی بھٹو والی روح ہے وہی اصول ہے وہی جھنڈا ہے وہی نظریہ ہے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے یہ دوسرے رستے والے تو آپ کو پتا ہے نا کہتے ہیں وہاں پہ کرپشن کا الزام کوئی نہیں وہ بھائی آپ کو سپریم کورٹ کے جات ڈسکوالیفائی کر چکے کہتے ہیں ہمیں الزام بتا دو کیا بھائیو سادے ہو نیر کیا سادہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ الزام تو بتا دو کیا ہے وہ بھائی آپ کو پانچ درجز کے بینج میں سے دو جاتی ڈسکوالیفائی کر چکے ٹیم نے کہا الزام تو ٹھیک ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی جتنے قابض دی ہیں اس میں کچھ نہیں ان کو ایک اور موقع دے دو آپ تو بڑی مٹھائیاں پانٹ کے چلے سے آج کل بڑی گبراتے ہیں آج کل جو جو جی ایٹی سے نکلتا ہے ہمائیاں اڑی ہوئی ہیں اس آگدار صاحب جیسا بندہ ہواس کو بیٹھتا ہے موہ سے چھاک پڑھوڑنا لگتی ہے سمجھ آگئی ہے کہ مصلا کیا ہے معاملہ کیا ہے آخر رسی کتنی دراز ہو کبھی نہ کبھی تو کھینٹی جاتی ہے اب کھینٹی گئی ہے پریشانی یہ ہے کہ یہ تو ماسٹرز تھے چیزوں کو مینج کر لینے کے مینج نہیں ہو پا رہی ہیں مینج نہیں ہو پا رہی ہیں اس لئے گبرات ہو گئی کہتے ہیں ہماری بہو بیٹیوں کو عدالتوں میں بلائے جا رہا ہے ہمارا اتصاب ہو رہا ہے ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے وہ بھائی کیا کون کر رہا تھا آپ تو وزیر آدم ہیں آپ کے تو اپنے وزیر ہیں اپنے میک میں ہیں آپ تو اپنے مزارتیں ہیں آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے آپ نے تو پورا جہاں ہر طرف آپ نے گروپس کائم کر لی ہے مسلم لیگ کے ونگ بنا لی ہے آپ نے تو بیوروپریشی میں فوج میں پورس میں حضر کا ونگ بنا لی ہے آپ نے تو اس سوسائیٹی کو اتنا پولرائز کر دیا ہے تو پھر آپ کے خلاف کون کر رہا ہے انتقام نام تو بتاؤ وزیر آدم صاحب کہتے ہیں ان کے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے پسے پردہ قوتیں کام کر رہی ہیں پتلی تماشے ہو رہا ہے بند کرو ورنہ اس ملک کی جمہوریت کو خطرہ اس طرف نہیں ہوگا اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوگا آپ ذرا غور کیجئے اب وہ کلام ہیں اس ملک کے وزیر آدم پاکستان کہتا ہے اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے ہم روز جگ رہے ہیں میاں صاحب اس کی سالمیت کو کچھ نہیں ہوگا ہمیں بتاؤ تو صحیح خطرہ کہاں سے ہے وہ ملک کا وزیر آدم میں تو نہیں کہا رہا جی کوئی نتو خارہ تو نہیں کہا رہا ملک کا وزیر آدم کے پاس کوئی بات ہوگی نا کوئی خبر ہوگی اس کے پاس مصدقہ بات ہوگی اور وہ قوم کے سامنے سارے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہے اس کے بھائی صاحب فرما رہے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں میاں صاحب آپ بتائیں قوم کو کیا خطرہ کیا ایسا خطرہ ہے جس سے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یہ پانامہ تو چھوٹا سارا جرم ہے اگر قوم کی سالمیت کو خطرہ ہو اور کل خدا نخصہ کچھ ہوا تو آپ پہ اس سے بڑا جرم ثابت ہو جائے گا آپ قومی مجرم بن جائیں گے بتائیے قوم کو کہ کس سے خطرہ ہے اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے تو پھر کسی سرور کلس میں جا کے سرور لینے کی باتیں کر لی ہوں گی آپ کے تو سعودی نہیں تو کوکتری آ جائے گا آپ کو تو کسی نے کسی طرح کا محل ملی جائے گا ہم نے لڑنا ہے اس ملک کے بھوکل آنے میند کشوں نے طلب آنے ہمیں اس جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے اور ہمیں پہلے وہ بند باندھنے ہیں ہم نے اپنے تہیں بہت سارا سفر تیبی کر لیا یہ بات درست ہے کبھی بھی پاکستان کی سیول حکومتوں کو اس طرح نہیں چلنے دیا جاتا کئی رکاوٹیں ہیں لیکن بیشتر سفر تیبی ہوئے اتنی ماہیوسی کی بات بھی نہیں ہے ہم نے بار بار میاں صاحب کو کہا میاں صاحب آپ چھوڑ دیجئے اس ملک کی جمہوریت کو اور اس ملک کی صالبیت یہ ہمارا کام ہے آپ تاجر ہیں تاجروں کا کام ہر چیز کو نفع نقصان میں سوچنا ہوتا وہ سکرات نے کہا تھا اور اس کے بعد مولا علی نے کہا تھا کہ تاجروں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ تاجر ہر وقت نفع نقصان میں چیزوں کو دیکھتا ہے وہ تو علم کو بھی نفع نقصان میں دیکھتا ہے وہ صحت کو بھی نفع نقصان میں دیکھتا ہے وہ ہر چیز میں اپنا اور اپنا پروفٹ کا مارجن رکھے چلتا ہے یہ تاجروں کی حکومت اگر ختم ہوگی ان کا نظام ختم ہوگا ہم سب کو سٹیکل کر کے ختم کرنا پڑے گا آج کہا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کر رہی ہو رہی تو بھائی کون کر رہا ہے انتقام حکومتیں آپ کی ہیں یوں جو کہا جاتا تھا کہ آپ کے آپ کے ساتھ تو پاکستان کے دارے بڑے مہربان رہے ہیں تاریخ میں ہمیشہ رہے ہیں اب بھی نظر آتا ہے ہمیں تو یہ مجھے کسی نے سوال کیا کہ اس کی جگہ کہ اس کی جگہ اگر پیپلز پارٹی کا وزیر آدم ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی اگر پیپلز پارٹی کا وزیر آدم ہوتا اور یہ عجلیہ ہوتی تو ہمارا وزیر آدم تو جیل میں پڑا ہوتا ہم پوسٹ ویسٹ بیلوں کے چکر میں پڑے ہوتے یہ تو کچھ اور لوگ ان کے لیے تسارے جہان کے قانون بدل جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی ان کے خلاف تو عمران خان صاحب جماعت اسلامی اور شیخ رشید صاحب ایک کیس لے کے عدالت میں گئے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ ہے اس مقدمے کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کی تحقیقات کرو ایک اور فورم فرام کیا ہے آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے جیائی ٹی یہ کر رہی ہے اوہ بھائی آپ کے خلاف کون اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس مقدمے کے نتیجے میں آپ کے خلاف جیائی ٹی کچھ کر رہی ہے کوئی سازش ہو رہی ہے کوئی انتقام لیا جا رہا ہے جو بھی ہے اگر ہے نہیں ہے بٹ اگر ہے تو سوائے عدلیہ کے اور کوئی نہیں ہے پھر جیسے آپ آنکو کھل کے کہو نا کھل کے آؤ عدلیہ کے سامنے بات کرو ہمیں جا گلا تھا ہم خود کے بات کھل کے بات کرتے تھے ہم در کے بات نہیں کرتے تھے یہ کیا آج کہہ رہے کچھ رہب نہیں نہیں وہ اصل میں یہ تو ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام تو آج تک نہیں لگا یہ کوئی کیک بیکس کے پیسوں کا ذکر نہیں ہو رہا جی وہ ہمارے کاروں پاری پیسوں کا کوئی ساپ ہے اس کو فلورا جا رہا ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے جنابے والا آپ سے کیک بیکس کے پیسوں کا پوچھا جا رہا ہے آپ سے حضیبیا پیپر کے پیسوں کا پوچھا جا رہا ہے آپ سے ان پیسوں کا جس کا جیائیٹی بنا دی ہے اس کے جواب میں جوابہ عدل کے طور پر آپ نے بھی حریف عبادی صاحب کے ذریعے امران خان صاحب کا ایک مقدمہ کرا دیا اس کو بھی جیائیٹی بنا دی گئی ہے وہ بھی سبریم کورٹ نے نئی جیائیٹی بنا دی ہے اور وہ جیائیٹی سبریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بنا دیا وہ کیس بھی فردر انویسٹیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفر ہو گیا اور بیان صاحب کے خلاف جو جیائیٹی بنی اس کو بھی سوال نامہ عدلیہ نے دیا اور جو امران خان صاحب کے جو انہوں نے جواباں غزل کے طور پر مقدمہ کیا ہے الیکشن کمیشن کو بھی سوال نامہ عدلیہ نے دیا اب دونوں کی تحقیقات ہو جائیں گی امران تو نہیں کہہ رہا میرے خلاف انتقامی کروائی ہو رہی ہے جس جس کے خلاف ہمیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی آؤ لاؤ ہمیں کون سا اطراز ہے کہتے ہیں جی پاناما بیپرز میں دباکی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں ان کا اتصاب جو نہیں ہو رہا ہم سے کیوں پوچھتے ہو یا ہم نے تو اتصاب نہیں کرنا آپ حکومت میں وقت ہو آپ کے پاس فائیہ ہے آپ کے پاس پولس ہے آپ کے پاس نیب ہے آپ نے کام کر نگلیٹس تو آپ کی ہے نالائکی تو آپ کی ہے ہاتھ ان کو نہیں ڈال رہے اس لیے کہ تمہیں پتا ہے ایک کو ہاتھ ڈالو گے ایک سو ایک تو بارے خلاف دوائی دنیں کھڑے ہو جائیں گے اس لیے تم ہاتھ نہیں ڈالو گے تو شکر تو دوستو ساسی ہو آخر میں صرف نمی بات ہو گئی آخر میں صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ اگر یہ توقع ہو کہ یہ لڑائی پاکستان کے اندر بہتری کی اچھائی کی یہ صرف پیپلز پارٹی لڈ لے گی یا صرف کوئی لیڈر لڈ لے گا یا چند لوگ لڈ لیں گے ایسا نہیں ہوگا ہمیں بھی اپنے طور پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اپنے تاسوبات سے اپنے مفادات سے اپنے چھوٹے چھوٹے خواہشوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے اگر واقعی ہمیں کوئی خودداری اور غیرت اور اس کا بات کا تصور ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا میں ایک خود مختار اور بڑا مقام دینے والا ملک بنانا چاہتے ہیں روز ہمارے اینکر بیٹھ کے کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ سالان نے کیا تو پاکستان سوورن سٹیٹ ہے تو بھائی سوورنٹی اس ہاتھ والے کی نہیں ہوتی مانگنے والے کی سوورنٹی نہیں ہوتی دینے والے کی سوورنٹی ہوتی ہے سمبولکلی ہم سوورنٹ ضرور ہیں لیکن ہم اس وقت تک سوورن نہیں بن سکتے جب تک ہم یوں والا ہاتھ نہ بن جائیں اور اس کے لیے اس کے لیے آخری بات صرف اتنی ہے کہ اس کے لیے شاشی جماعتیں ہوں سماج ہوں سماجی ادارے ہوں دنیا میں کوئی ویل فیر کے طور پر اپنے طور پر ولنٹریلی ٹھیک نہیں ہو جاتا جن لوگوں نے انبیاء سے تعلیم لی تھی وہ بھی سارے درستہ ہی ہو گئے تھے انبیاء کے جانے کے بعد ان میں سے بھی کچھ واپس چلے گئے تھے انبیاء سے زیادہ بہتر تعلیم دینے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہمارا ایمان ہی نہیں ہے ان سے نہ تاثر والی زبان ہو سکتی ہے نہ پر تاثیر کلام ہو سکتا ہے نہ وہ اللہ کا کلام اس سے بڑا وہ کلام ہو سکتا ہے اس کے باوجود لوگ بہت کے تھے لیکن آج اگر دنیا میں وہ ممالک جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں تو وہاں پبلک اپینینز ہیں جو خدا کے خوف سے بڑا خوف ہے اللہ کے خوف سے بڑا خوف خوف ہے خدا اپنی جگہ لیکن خلق خدا کا خوف ہے پاناما کیس میں آئس لینڈ کے وزیراعظم کا نام بھی آیا تھا اس پہ کوئی کیس تو درج ہوگا وہاں پہ بھی کیس درج ہوتے ہیں وہاں پہ بھی عدالتیں لگتی ہیں ان عدالتوں کے فیصلے کے بعد اپیلیں ہوتی ہیں اس میں بھی سال دو سال لگ جاتے ہیں لیکن کسی عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے لوگ کھڑے ہو گئے پبلک اپینین کھڑا ہو گیا تمہارے اوپر ارزام لگ گیا ہے تم نے مان لیا ہے کہ یہ درست ہے اب اس کی لگلیٹی کو ایک طرف رکھو تم چھپائے رکھے ہو تم نے جھوٹ بولا ہے وہ دعوتے سے فارغ ہو جاؤ پبلک اپینین کی وجہ سے چوتھے دن اس کو کھر جانا پڑا تھا آج پاکستان کے لوگوں ہمیں سوچ رہا تو ہے کہ ہمارا کیا ملک ہے کہ لوگ کرپشن کے ارزام میں پکڑے جاتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں جی آئی ٹیز میں فیس کرتے ہیں انورسٹیگیشن میں جاتے ہوئے بھی وکٹی کا نشان بناتے ہیں آتے ہوئے بھی وکٹی کا نشان بناتے ہیں ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے ہم کوئی اس میں سے بڑی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم قومی طور پر کہاں کھڑے وہ بھائی سے شرم بات ہے نتامت محسوس کرنے کی بجائے جو ملدہ ماں وہ بھی وکٹی کا نشان بنا رہا ہے میرے جیسے جا کے وہ بھی اس کو وکٹی کا نشان بنا رہا ہے تالیاں بجا رہا ہے یہ ہماری اگر حالت ہوگی اور ہم اتنے پولرائز رہیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر چکے گا نہ کسی پارٹی کے پاس کچھ ہے نہ کسی لیڈر کے پاس کچھ ہے لوگو آؤ آپ اپینین بیکرز ہیں ہم اپینین بیکرز ہیں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈال کے وہ پبلک اپینین کھڑا کرنا ہے جو کم اکم حق کی بات کے ساتھ تو کھڑا ہو جس بات کو میں سچ سمجھتا ہوں جس فرطوے کو میں سچ سمجھتا ہوں جس چیز کو میں حق مانتا ہوں اس کے ساتھ کھڑا ہو کے میں کم اکم ووٹ تو ڈال دوں اپنی آواز تو اس کے اپنے کھڑا کر دوں لیکن یہاں پہ یہ سورکہ آل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں بس لیڈر لیڈر میں بنوں کل ایمین ایم پی اے کا باتہ ہے میں بنوں وزیر میں بنوں لڑائی لڑنی آپ لڑے کیوں وہ لڑائی میں نے لڑنی ہے آپ نے لڑنی ہے اور دنیا میں صرف وہی قوم صرف وہی قومیں آگے بڑی ہیں جن قوموں نے کھڑے ہو کے برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہا ہے جو قومیں پبلک اپینینڈ جا کھڑا کر لیتی ہیں لیڈروں کے دماغ بھی وہ درست کرتے ہیں سرکاریں اداروں کے دماغ بھی وہ درست کرتے ہیں ججوں کو اور اداروں کو بھی کنٹرول پبلک اپینینڈ کرتا ہے یہ تاریخ کا سبق ہے یہ ہمیں سیکھ کے چلنے کے ضرورت ہے میں پھر آپ تاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سلام پرشیر کے لیے مانگوز کا ہوں اور پھر اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے تاہم دن کے موقع پر آپ نے اس تقریب کا اتمام کیا ہمیں سائٹ کیا